ریڈ سپیڈوں کے بس پر سفر کروں یا چنگچی پر کروں سمجھ میں نہیں آرہا ہے دیکھتے ہیں وہاں تک جاتا ہوں جو پہلے مل گئی اسی پر پہلے جائیں پاکستان میں بھائی ڈیلی لائف نوٹین ڈیلی تقریباً اسی طرح بیزی دیتی ہے تو آج میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے کیسے سار دن کیا کیا کرتا ہے تقریباً ٹائم پونے نو ہو گئے ابھی گر سے نکلنے لگا ہوں دیکھ لیجئے کہ پوری دن ڈیل چینج کرنا ہے انٹیگیٹر بھی چینج کرنا ہے بیک لائیڈ بھی چینج کرنے ہی اور سرس بلکل وی ای پی کا دینی ہے بلکل وی ای پی بائی کیوں یہ ٹیوننگ سرس بغیرہ کے لیے یہاں پہ چھوڑ دیئے پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ چیک بک جو ہے وہ دھو دیئے واشنگ مشین میں ابھی زیادہ بینک جاتا ہوں بینک سے یہ زیادہ چینج میں انش کرواتا ہوں کہ کیسے ایک کلومیٹر دور ہے اور اب میں کیسے جاؤں گا ایک کلومیٹر پاکستانی جو یہاں کا ٹرڈیشنل آج کا رکشہ بن گیا چنکی رکشہ تو چنکی رکشے پہ تھوڑی سی سوا دی ہو چنکی رکشے پہ جانا ہی بڑے گا بندے ہیں تو بھوڑ ہیں کہاں بیٹھے ہیں ہے جگہ ہے جگہ چل جاندی چل جاندی چل جاندی چل رکشہ چل جاندی چلیں چک بک لے جانا پاکستان پہ اتنے فنڈے ہیں کہ ابھی میں چیک بھی دو دیتے ہیں کبھی کبھی پیسے دو دیتے ہیں یہ پاکستان کے دھپڑے چلتے ہی رہیں گے ابھی میں اگلا ہمارا کیا کام ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں پاکستان کے پنگے خلاف ورزیاں خلاف ورزی ہو چکی ہوئی ہے میں گاڑی چلاتے وقت موبائل استعمال کرتا تھا پانچ سو دوپے کا میرا چلان ہو گیا ہوا ہے تو ابھی میں نے چلان بھرانے بھی جانے آج پانچمہ چھٹا دین نے اچھ پید ہو گیا تو پھر عدالت جانا پڑے گا اس لیے میں ابھی پہلے دکان پہ جانا پہ میرا کام کا دوبار ہے صبح سے فون کر کر مار دیا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کسے کرنا ہے یہ کسے کرنا ہے وہ کسے کرنا ہے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ چلان بھرانے جاؤں یا پہلے اپنی دکان پہ جاؤں مگر یہ دونوں کام آج بہت زیادہ امپورٹڈ ہیں دونوں کرنے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں کو نکلتا ہوں آرے بزار کے نام سے یہ ہمارا بس نرمینل ہے یہاں سے ہمیں بس رکشہ چنگچی وغیرہ سب کچھ ملتا ہے یہاں سے ہم جائیں گے یہاں سے میں جاتا ہوں اپنے گھرے کی رہے ہیں ایک کلومیٹر رسہ ہے ریڈ سپیڈوں کے بس پہ سفر کروں یا چنگچی پہ کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھتے ہیں وہاں تک جاتا ہوں جو پہلے مل گئی اسی پہ بیڑے جائیں گے یہ میرے خیال میں شادی حال بنا رہے ہیں کہ کیا بنا رہے ہیں یہ ابھی نیو بن رہا ہے پتہ نہیں کیا بن رہا ہے اور اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ ہمارا بس ٹرمینل ہے آرے بازار کا وہ بس نکل تو رہی ہے ابھی پتہ نہیں یہ سائیڈ کو جائے کہاں کو جائے بس سٹاپ پہ پہنچ پاؤں گا کہ نہیں مجھے وہاں سے بیٹھنا تھا مگر بس ابھی جو ہے نہ رکے گی نہیں میرے خیال میں ملے رکھ بھی جائے بھے یا بس رکھی نہیں آج اسی بس پہ سفر کر کے دیکھتے ہیں بٹا چوکتا ہے یہ صادق پانا کانے کی طرف یہ بٹا سپس جائے گی ہے کتنی دیر ہے یہ بس ہے بس میں بیٹ تو گیا ہوں دیکھو کتنی دیر ہے دس بجے بولے سٹارٹ ہوگی یہ بس ہے دس بجے سٹارٹ ہوگی یہ بس پانچ منٹ رہ گئے ہیں پھر یہاں سے جاؤں گا میں بٹا چھوک بٹا چھوک پر آگئے ہیں چھوٹے بھائی کو فون کر دیتا ہوں کہ وہ آگے مجھے دسیب کر دے بس میں ایسی سسٹم لگا ہوا ہے ایسی سسٹم کے علاوہ یہاں پہ کار سسٹم بھی ہے جس کے پاس کارڈ ہو وہ پیسے نہیں دیتا ہے بلکہ کارڈ رچارج کر آگئے ہم اس بس میں آسانی سے سفر گیا سکتے ہیں سپیشل سیٹس بھی ہے یہاں پر جو یلو کارڈ کا ہیٹ سیٹ ہے اس کے لیے مازو یا بزرگ لوگ جو ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں ٹوینٹی روپیز میں اس بس کا سفر ہو رہا ہے تینکی سکتہ کرنے بارے کا کارنو نہیں کروائی اسلام علیکم یہاں پڑا پڑ گیا ساما مینٹ ماری یا مینٹ ماری اب یہاں سے پیل گبانشاہ کھڑا ہے ہمارا پتہ نہیں اس کا کیا مسئلے میں سائل ہوئے میں بھول دکھتے ہیں فٹا فٹا کہا تو یہاں میرے فون تے فون کازہ پہیا سا ڈھا رفشان سے بیڑا گزا کو گیا بس آگے روڑی بیچ جاویے نا تے دوری آیا اس تو پاس روڑی جانی ہے پنجابہ فوٹو بھی تو ہی لائے کے جانی میں دا آکتا ہے ہاں یہ آبتا ہے سامان ملکے اب سیڑی سوڑی ساہر دیکھ رہا اچھا ہے نا کنیا بھو دیا ہے یہ ہے ٹی بھو دیا ہے ہو گیا ہے ٹی بھو دیا ہے ٹی بھو دیا ہے اپنا منزود بھائی تسیہ روڑی دا چکر لگا کے نا اس تو بعد چاسو پنیا اٹھا نا میرا خیال اپنا اپنا او کدھر ہے تو یہ تی فوٹ لائے کے جانی ہے ایک دو فیدہ لائے جو گے تی تی فوٹ دے دو فیدہ رید دے اچھاڈ کے نا دو فیدہ رید دے نا ایک جنگلے لائے ایک نادر آباد ہے کدھر گیا آباد ہے ہاں ہیں ہیں اید پنجاب فوٹ چھاڈ کے نا تو پانچ سو اٹھلا کے جانی ہے ہی ہی ہے ہے تو آباد آپ کام مکا دو جلدی جلدی دس وز پر بائک سٹینڈ اچھا اس میں وہ ریکارڈ بلکل نہیں ہو رہا جو مجھے کال پر کال 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 آتی ہے کیونکہ موبائل سے میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو بیچ میں اتنی کال آ جاتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے ابھی تک یہ پہنچا نہیں ابھی میں اس کا انتظار کر رہا ہمارے لیبر سری بیٹھی ہوئی مطلب کہ اتنی کال میں آپ میں ساتھ ابھی ایک دن یہاں سپینڈ کریں یہاں بہینڈ کیمرہ ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ کال ابھی میں ویڈیو ریکارڈ تو اس طرح پھر کال آ گئی تھی تو پھر کال میں لگ گیا تھا بات وہیں کی وہیں پہ رہ جاتی پھر بھول جاتا ہوں کہ کہاں پر سٹارٹ تھا دیکھے مجھے وہ نغمہ یاد آ گیا سات سمندر پار کے تیری یاد مجھے پل پل تڑپائے آندی آئے نام بلے توفاں کے یہ دل رک رک جائے گلیاں چوارے تیرے جگ دے نظارے تیرے لب دی فیران تیرے بینا دل نہ لگے بھائی بھائی دل نہیں لگتے اپنے ملک کے پر یہ نیشنل بینک کے ائرپورٹ کے بلگل کارنر پہ بندہ چل چل کے ہی پاگل ہو جائے یہ یقین مان ہمیشہ ان لوگوں کاربہ زیادہ جلدی چلتا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں ابھی ہمارے نیشنل بینک جو ہے وہ اتنی دور ہے اتنی دور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر وہ وہ یہ اس پل سے تقریباً اس سے دو گناہ رستہ اور آگے وہاں سے جو ہے نا پیدا چل کے آنا پڑتا ہے ہمارے نیشنل بینک میں تو چلان جو ہے شکر بھر لیا ہے بلکل خالی خالی سا نظر آ رہا ہے لگتا ہے کوئی فلائٹ آ رہی نہیں ہے جا رہی نہیں ہے بارہ ایک بجے کا ٹائم ہے کورا ائرپورٹ خالی خالی ہے مانا یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے چلان جو ہے بلکل لاس میں نیشنل بینک میں بھرانا ہے اس کے بعد پھر بلکل اس سائے لاس میں جا کے ہم نے اپنا آئی ڈی کارڈ لینا ہوتا ہے پچھلی بار ایسا ہوا کہ میں تین بجے آیا ہے مجھے کہنے لگے ٹائم ختم ہو گیا لگے ٹائم ختم نہیں ہوا تھا پھر میری سپائیدی ہوگی پھر میں چلا گیا میرا آئی ڈی کارڈ چلا گیا عدالت میں وہاں گیا تو کہنے لگے وکیلوں کی حرطہ آ لے پھر میں گیا تو کہنے لگے آج پتہ نہیں کیا دن ہے آج نہیں مل سکتا ہے تو بندہ خجل خواہ ہو جائے تیرے بینا دل نہ لگے یہ ہمارا ٹریفک پولیس کا جو آفیس ہے جہاں سے آئی ڈی کارڈ ملتا ہے یہ میڈیکل سٹور کے اس سائٹ وہ ہی ہوا جس بات کا ڈر تھا وہ کہہ رہے ہیں آپ کا چلان محمود بوٹی کوئی علاقہ لاہود کا وہاں سے ملے گا یہاں سے نہیں مل سکتا ہے کیونکہ ہمارا یہاں پر رنگ روڈ والوں نے آپ کا چلان کاٹا ہے رنگ روڈ والے جو ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ محمود بوٹی چلا گیا آپ یہاں سے نہیں محمود بوٹی چلے جائیں تو اسی بات کا ڈرت ہے کہ کھجل نہ ہونا پڑے تو کھجل ہونا پاکستان میں لازم ہے لازم اپنی قسمت کو اپنا ٹائم آئے گا آئے گا اپنا ٹائم آئے گا ننگا ہی تو آیا تھا کہ گھنٹا لکے جائے گا آئے گا اپنا ٹائم آئے گا پادہ نکاب آئے گا میں پہنچا ہوا ہوں یونیورسٹری کے جو طالب علم ہیں لڑکے اور لڑکیاں ان کو میں چھوڑ کے ابھی دوبارہ گھر کو جا رہا ہوں مطلب کہ وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ لڑکیاں تھی اس لئے مناسب نہیں سمجھا تو اب دیکھو ابھی بہر پہ نہیں جا رہا بلکہ مجھے قول آگیا ہے کہ دو بچیوں کی چھٹی ہو گیا وہ رسیب کر لیں ڈرائیور کے اشار ضرورت ہے بہت جلڈ ڈرائیور ہو جائے گا تو پھر میرا یہ جو باغ دوڑ ہے یہ تقریبا ہوتا ہو جائے گا ابھی میں ٹریفک سیگنل پہ ہوں یہ ٹریفک سیگنل ہے ہمارا ابھی دوبارہ جا رہا ہوں لمس یونیورسٹری سے جو ہے وہ گرم اور ٹھنڈا اس لئے گنڈیریاں جس نے کھانی ہے آج ہے گنڈیریاں پاکستانی سوگا آٹھ بجنے والے ہو گئے ہیں ابھی تک باغم باغ کام چل رہا ہے ابھی میں آیا ہوں جو صبح موسائکل ڈی تھی اس کی صرف تیونی تیونین ہو گیا ابھی باش کرانے کے لئے آگیا ہوں مطلب یہ ہے کہ دن رات باغم باغمی رات کو گاڑیاں آنے ہو وہ بھی اتروا نہیں ہے ایک اینڈ کی اور ایک بجے دیجئے بھائی ڈیپریمنٹ ٹائم ہو گیا ہے ساڑے نو بجے گا ابھی میں نے کھانا کھا کر اوپر آیا ہوں اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ سارے دن کرتے کیا ہو آپ کو یہ کام بولا تھا وہ بھی نہیں کیا وہ بولا تھا وہ بھی نہیں کیا فلاں کام بولا تھا وہ بھی نہیں کیا تو آپ سارے دن کرتے کیا ہو اب ان کو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ میں سارے دن کیا کرتا ہوں یہ ویڈیو شاید دکھاؤں گا تو ان کو سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا کیا کرتا ہوں چارجنگ کا بھی ٹائم نہیں تھا ابھی چارجنگ لگا ہے موبائل بلکل بند ہو گیا تھا ابھی موبائل اون ہو گیا ہے اور اب میں جو ہے سونے لگا ہوں کیونکہ صبح سوہ چھے بجے پھر دوبارہ جانا میں نے کالج بچے لے کر اور اس کے بعد پھر بھاگم بھاگ بھاگم باب ڈیلی کی روٹینیوں کل آئے شاید کل جاؤں گا محمود بوٹی جہاں سے وہ چلان کا مسئلہ کر رہاں گا تو اس کے علاوہ مجھے بھینک میں بھی جانا پتہ نہیں کہاں کہاں جانا بس اسی طرح بھاگم دوڑ میں زندگی کو دھو جائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر سکتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم سبھا کے چھے بچ گے اور دوبارہ اپنی ڈیلی روٹین کی طرف اللہ حافظ